اسلام علیکم بچوں کی وکیشنز شروع ہو چکی ہیں بلکہ شروع ہونی ہے ابھی نا بچوں کی وکیشنز انہیں شوٹ چڑھا ہوا تھا اپنی خالہ کی طرف جانے کا اشار نے تو سمر بریک سے پہلے سے ہی کہا ہوا تھا کہ مجھے خالہ کی طرف رہنے جانا ہے رزان تو ایک دفعہ گیا ہوا ہے خالہ کی طرف رہنے کچھ عرصہ پہلے بلکہ کافی عرصہ پہلے اشار نے فرس ٹائم جانا ہے یس اور اشار بہت مزا آنے والے ہیں اشار بہت ایکسائٹیڈ ہے جانے کے لئے خالہ کی طرف ہے اشار نے فائیو ڈیز جانا ہے اور اشار نے ڈیسائیڈ کیا کہ اشار کو خالہ کے گھر کتنے ڈیز سپین کرنے ہیں فائیو ڈیز سپین کرنے ہیں میرے بھائی نے کہا ہے اگر فائیو ڈیز سپین کرلو گی تو میں آپ پر ٹو ہنڈر روپیز دوں گی دیکھتے ہیں اب دیتا ہے یا نہیں اور پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ اشار بہت دیکھتے ہیں کہ اشار فائیو ڈیز سپین کر سکتی ہے کہ نہیں پاپا کے بغیر ماما کے بغیر میری خالہ بھی تو ہیں خالہ بھی تو ہیں اور خالہ کے ساتھ اور کون ہے ادھر اور بہت سارے بچے ہیں ادھر جن کے ساتھ میں کھیل سکتی اور میری ایک در ایک فرنگ بھی ہے اس کا نام میں چنل اشار کی خالہ جانا وہ جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں سب کے ساتھ ماشاءاللہ سے گھر میں بچے ہیں رونا کیا کافی تو اشار کا انشاءاللہ ادھر دل لگ جائے گا اور بس ہم تیاری کہہ رہے تھے اشار بھی اپنی تھوڑی سی پینز اور اپنی دکان کھول کے باتھی ہے تھوڑی سی چیزیں ساتھ لے کے جانے کے لیے اپنے ڈریسز کے ساتھ پلچ کرنے کے لیے یہاں میں نے امیل کے بیک پیک کرنے والی ہوں یہ اشار کا بیگ ہے اور یہاں نیچے رزان کا بیگ ہے جو کہ ابھی میں پیک کرنے والی ہوں یہاں میں نے کپڑے پریس کر لیے تھے ان کے یہ اشار کے ڈریسز ہیں اشار اپنے ساتھ اپنے کتنے سیکس اور سیون ڈریسز لے کے جانے والی ہیں یہ اشار کی پیاری سی ٹراغ ہے جو اشار کی بڑے پہ اس کی تائجہ نے اسے گفٹ کی تھی تو اشار کو بہت پسند ہے یہ اور یہاں کچھ پینٹ شرٹس ہیں بیچ میں ہی میں نے پیر بنا دی ہے ان کے ڈریسز کے تاکہ ایزی ہو ان کو بھی اور ان کی خالہ کو بھی یہ اسے تنگ نہ کریں اور کہ اپنے کپڑوں کے لیے اشار تو بالکل تنگ نہیں کرتی اشار خود سے ہی کپڑے اپنے ڈیسائیڈ کرتی ہے سلیکٹ کرتی ہے زیادہ پرابلم رزان کی ہوتی ہے رزان کا دل ہوتا ہے کہ بس اپنی مرضی سے کچھ پین لے یا نہ پینے اپنی مرضی سے اسے تو زبردستی بلکہ پیر اپ کر کے دینے پڑتے ہیں ڈریسز کے آپ رزان یہ پین لو اور یہ نہیں پین لو یہ اشار کی ڈریس ہے بہت ہی خوبصورت اشار کو پیننے بھی بہت پیاری لگتی ہے یہ اس کی نیک لائن ہے اس طرح سے یہ اب تو میں پریس کر کے فولڈ کر چکی ہوں نہیں تو یہ بہت پیارا ڈریس ہے اشار کا یہ اس کا ٹراؤزر ہے پلین اور یہ اس کے ساتھ اس کا میں نے ریڈی ویڈ ڈوبٹا لے کے دیا تھا یہ اس کا عید کا ڈریس ہے میں دکھاتا ہوں یہ کچھ سلیو لیس شیرٹ ہے اس طرح سے اس کی ڈیٹیلنگ ہے اس سلیو لیس شیرٹ کی اور نیچے بھی ایسے میں نے لیس لوگ وا کے دی تھی شاہل کو اور یہاں پہ چاند رات کو میں نے یہ سیا تھا بلکہ سلوایا نہیں تھا میں نے خود سٹریچ کیا تھا تو ہمیں چاند رات میں کافی لیٹ ہو گیا تھا سٹریچ کرتا کرتی ہے ڈریس تو میں نے ٹیسل نہیں تھے آویلیبل تو میں نے اس کی لیس کے ہی یہ ٹیسل بنا کے جوائن کر دیئے تھے اس کے ساتھ جو کہ بہت ہی پیارے لگتے ہیں زبردست تو اشار کو بھی یہ ڈریس بہت پسند ہے اور مجھے بھی ہے نا اشار یہ بہت اچھا ڈریس ہے جو کہ میرے ماما نے سیئے تینکیو اشار یہ اشار کا جمپ سوٹ ہے جو کہ اتھنک سے میں نے مگوایا تھا یہ بھی اتھا مگوایا تھا اور ایک ہی اور پیاری سی ڈریس ہے نا اشار یہ میں کسی اور دن دکھاؤں گی جیسے نیشال پہنے گی نا یہ فلیرڈ ٹائرڈ فراغ ہے بہت پیاری سی فراغ ہے ہے بلکل پلین ہے سالڈ میں ہیں بٹ یہ ٹائرڈ فراغ ہے جیسے یہ ایک اس کا پارٹ ہے یہ سیکنڈ پارٹ ہے یہ تھرڈ پارٹ ہے اور یہاں یہ دیکھیں یہاں سے آپ کو سلائن نظر آرہی ہے نا یہ نیکلائن ہے اس طرح سے اس کی فلاور سلیوز ہیں پفی سلیوز جو ہوتی ہیں یہ ایک اس کا پورشن ہے یہاں پہ یہ سیکنڈ پورشن اور یہ تھرڈ جس جنہیں شال پہنے گی تو میں اس کی ضرور ویڈیو بنا کے دکھاؤں گی آپ کو یہ پہنا وہ بہت پیارا لگتا ہے یہ بلا ڈریس تو جی یہ ہو گئی شال کے ڈریسز اب یہ میں بعد میں فولڈ کرتی ہوں یہ شال کے ہیں جو شال کو لے کے جانے آئے ہیں یہاں پہ کچھ ٹائٹس ہیں اس کے کچھ تو فروڈ کے ساتھ اور ڈریسز کے ساتھ ہیں اس کے ٹائٹس یہاں پہ میں نے ان کے ساکس نکال دی ہیں رزان کے شال کے یہاں پہ یہ رزان کے گھر پہننے کے لیے رکھ فیس کے میں نے دو ٹراؤزر رکھ دی ہیں یہ والے ڈریسز یہ ابھی پہن کے جانے والے ہیں یہ گری پینٹ اور یہ اس کی شرٹ یہ اس کی چاچے جانے سے گفٹ کی تھی رزان کو وہ لے کے انہیں اس کے لیے اور یہ شال کی ٹریس ہے جو آج پہنے کے بھی پہنے گی تو پھر ان کی میں ویڈیو بناؤں گی اور اپلوڈ کروں گی آپ کو دکھاؤں گی بلکہ ایک ایسا لکھ دبا کیے رزان کی ہیں کچھ شرٹ گھر پہننے کے لیے یہاں پینٹس یا شارٹس کے ساتھ پہننے کے لیے یہ ایک شلوار کمیز پریس کی ہے رزان کی میں نے بلیک کلر کی جو کہ رزان کو بہت پسند ہے بلیک کلر کی شلوار کمیز یہاں پہ کچھ اور شرٹس ہیں جو کہ میں نے پریس کر دی ہیں رزان کو اب میں نے پریس کرنے کے کل ویڈیو نہیں بنائی مجھے یاد نہیں رہا کہ میں نے رات میں سارے کپری پریس کیے تھے اور باقی یہاں پہ رزان کے بھی شرٹس ہیں اور پینٹس ہے رزان کی بس بیٹس ہے ابھی یہ میں رزان بیوٹ کی آگئے ہیں اب ہی شاور لینے جا رہے ہیں اور رشال کیا کہہ رہی ہے ہاں ہاں اشارل اپنی پن جوڑ رہی ہے بروکن پن جو کہ شاہر ہی جڑے گیا اور اب میں ان کی کرتی ہوں پیکنگ اور اشارل نے اپنے جوتے بھی نکال کے رکھے ہمیں ہیں رزان نے بھی تو پھر اب میں پیکنگ کر کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں یہاں رزان کے سارے کپڑے اس کے بیگ میں آگئے ہیں یہ کافی بڑا بیگ ہے مجھے چھوٹا لگ رہا تھا بس یہ شارٹس رہ گئی ہیں یہ بھی میں ابھی ان کے اندر ڈال دوں گی چلو یہاں پاکٹ ہے یہاں آگے والی پاکٹ میں میں نے ان کے سوکس بگرہ ڈال دی ہوں یہاں کچھ یہ ان کے اندر گارمنٹس اور سوکس بگرہ میں نے ادھر ڈال دی ہوں اور جی آج خالہ کی طرف جانا ہے انہوں نے تمہین کا پہلے جلدی سے ناشتہ کر لو اپنا بریکفرس فنیش کرو اور پھر شاور لو اور چینج کر کے ریڈی ہو جاؤ ان کے خالو جان آئیں گے انہیں لینے تو ہم بائک پہ جائیں گے اور انشاءال بہت خوش ہے بائک پہ جانے کے لیے ہے نا انشاءال بہت خوش ہے اس کے لیے ہوا پڑتی ہے تو یہاں بھائی اپنا ناشتہ کر رہے ہیں ایک بریڈ یہاں انشاءال کا اور میرا ہے اور یہ ہماری مزیدہ اور سوی چاہیے ہیں تو چلیں جی اب جلدی سے ناشتہ کرتے ہوں اور پھر یہ لوگ ریڈی ہوتے ہیں چلیں جی یہ انشاءال کی ہے فائنل لوگ انشاءال جا رہی ہے اپنی خالہ کی طرف ہے انشاءال بہت خوش ہے بہت خوش ہے جو کہ اس نے ابھیyl لینے Lima اور خالوا آگے ہیں لینے کے لیے اور ریزان ابھی تک ادھر ہی کچھ کر رہا ہے آجا ریزان جلدی سے آجا بیٹا اور یہ ہے ریزان کی فائنل لوگ اور اشارل کی ریزان اشارل ادھر دیکھو اوکے چلو بائی بائی کر دو اب تم لوگ جا رہے ہو چلو مل لو میرے سے جلدی سے چلو